دشمنوں کے لیے بربادی کی تصویر یہاں اے میری فوج خدا تجھ کو سلامت رکھے تیرے اہن کو جوان تا قیامت رکھے جیپ پر سوار پریٹ کمانڈر بریگیڈیر محمد ارسلان تارک علی یوم پاکستان پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچکانے سلامی کا خوبصورت انداز ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر مسلح اپاکستان کے لیے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تو میں بھی ہم ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کوئی قاتلہ نہ حملہ ہو سکتا ہے مطلب کوئی بھی ایسا آٹیک ہوگا چھوٹا موڈا جس میں پریزیڈنٹ پیوٹن کو قتل کر دیا جائے گا لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چاہوں کہ یہ اتنا سام کام ہے نہیں جتنا نیوز میں آپ نے سنا ہے کیونکہ پیوٹن جو ہیں وہ دنیا کی موسٹ پاپس فل کنٹری کے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ دنیا کے سب سے امیتری ناظمی ہیں ترکیس سکیورٹی جو ہے وہ بہت ہائی وطن کی خاتے لیول کیا اسپیسٹی جب سے ایوٹرانہ پیش کیا دو ستارہ جورت ترکیس سکیورٹی جورت اور بارہ تمغہ بسالت کا احزاز جسے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائنگی کا احزاز حاصل ہے عرض محمد کی پہچان ان تالیس بلوچ ریجمنٹ کے جوان مالم جبا کے ہیروز میجر فیصل سپاہی عمر اور سپاہی زکا کی بہادری کے امین کومیلا وارئرز لیفنٹ کرنل پاروک احمد گجر اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں آپریشن رائے راست زربعز اور رد الفساد کومیلا وارئرز کی بہادری اور شجاعت کے امین ہیں جس کی قیادت لیفنٹ کرنل واجد علی خان کر رہے ہیں اس پلٹن کے سترہ بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس پلٹن کو کانگو میں اقوام متحدہ میں پاکستان آرمی کی نمائنگی کا احزاز حاصل ہے دا چیمپینز دا شیر دلز چفا کش ہر دم تیار سیون سندھ رجمنٹ لہے یہ ہوا باز ہے یہ ہوا باز ہے پاکستان ائر فورس کے شاہینوں کا دستہ ونگ کمانڈر یاسر امین سبحانی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں سلامی کے چپوترے کے سامنے سے گزریں گے جن میں آمرڈ کور میکنائز انفنٹری آٹلری پاکستان آرمی ائر ڈیفنس کور آف انجینئرز کور آف سگنلز پاکستان ائر فورس ائر ڈیفنس اور ایس پی ڈی کے دستے شامل ہیں در پرائیڈ آف پاکستان آرمی